اسلام علیکم ویلکم تو جاو سینٹر اینڈ جی کے یوٹیوب جانلہ دوستو وبا کے باعث پاکستان میں تعلیمی ادارے پہلے ہی چھ ماہ کے لیے بند کر دیئے گئے تھے اور ابھی تقریباً ایک مہینہ ہوا ہے کہ تعلیمی ادارے کھلے ہیں لیکن ابھی وبا کی دوسری لہر جو ہے وہ داخل ہو گئی ہے اور تعلیمی ادارے دوبارہ بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا وزیر تعلیم کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ معلوم نہیں کب تعلیمی ادارے دوبارہ بند کیے جائیں اور حکومت جو ہے وہ آن لائن تعلیم کے لیے اقدامات کر رہی ہے مکمل تفصیل آئیک کی وڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پرس کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کا نوڈیوکیشن بھی ملتا رہے تو دوستہ وزیر تعلیم سین سید غری نے کہایا کہ وبا کے باعث علیمی دارے چھ ماہ سے زیادہ عرصہ تک بند رہے ہیں اب سکول کھلے ہیں لیکن کچھ معلوم نہیں کہ دوبارہ کب سکول بند ہو جائیں اور کتنے عرصے کے لیے بند ہوں اگر سکول بند ہوتے ہیں تو بچوں کو آن لائن تعلیم کے حوالے سے سین حکومت اور مختلف انجیوز اقدامات کر رہی ہیں اقویت فانڈیشن کے تحت انجیوی سکول کو جس طرح چلایا جا رہا ہے وہ قابل ستائش ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جو میرا کے روز اقویت فانڈیشن کے تحت انجیوی گورنمنٹ ہائے سیکنڈری سکول میں 135 طلبہ طلبہ کو ٹیبلٹ دینے کی تقریب سے خطاب اور بات ازام میڈیا سے گتھو کرتے ہوئے کہا تو یہ وزیر تعلیم نے جو ہے وہ اشارہ دے دی ہے کہ تعلیمی دارے کسی بھی وقت دوبارہ بند ہو سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر تعلیمی دارے دوبارہ بند ہوتے ہیں تو مجبوراں جو ہے وہ آن لین تعلیم کی طرف جانا پڑے گا جیسے باہر کے ممالک میں پہلے سے ہی آن لین تعلیم جو ہے وہ جاری ہے تو پاکستان میں بھی آن لین تعلیم جو ہے وہ شروع کرنی پڑے گی کیونکہ پہلے ہی ایک سال اقریبا بچوں کا ضائع ہو گیا ہے مزید پتہ نہیں کتنی دیر تک یہ وبا جو ہے وہ رہے گی تو دوبارہ تو یہی ہے کہ وبا سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات دے اور دوبارہ پہلے کی طرح ہی سب کوئی ٹھیک ہو جائے لیکن ابھی تک کے لئے خبر یہی ہے ایک تو سموگ ہے اور دوسرا یہ جو دوبارہ وبا آئی ہے اس کی وجہ سے تعلیمی دارے کسی بھی وقت بند ہو سکتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہم ایک سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیر آزمی کیجئے گا دعا میں رکھئے گا اللہ حافظ